ایک بار سورہ فاتحہ اور تین بار خوال اللہ جناب حافظ علی صاحب اور جناب باقر علی خان روش صاحب کے لئے بھی حصال کر دیں کہ ان حضرات کی بھی خدمات مجالیز کے سلسلے میں دائری نہ رہی ہیں اب میں زحمت دے رہا ہوں جناب قاضی اصد صاحب کوئی تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں مرسیہ پیش کرمائیں اور تمام اس کر رہا ہوں قطعہ مرحضہ فرمائیے گا ایک اور سلوات بھیجی محمد وعالی محمد پر کہ نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا علی کی جان محمد کے دل کا چین بنا علی کی جان محمد کے دل کا چین بنا اب بیعت ملحضہ فرمائیے گا اس کر رہا ہوں خاص طور سے حضور کہ علی کا خون علی کا خون لوابِ رسول شیرِ بطول اہل اندر تشریف رکھتے ہیں کہ علی کا خون لوابِ رسول شیرِ بطول ملے ہیں جب یہ اناصر تو پھر حسین بنا ملحضہ فرمائے ملحضہ فرمائے از کرتا ہوں کہ جب سامنے کی باتیں ہیں جب پراشوب زمانہ ہے ملحضہ فرمائے کہ حالات کی مرضی پہ بدل لیتے ہیں چہرے حالات کی مرضی پہ بدل لیتے ہیں چہرے حضور معلوم نہیں کون سے سانچے میں ڈھلے ہیں حالات کی مرضی پہ بدل لیتے ہیں چہرے معلوم نہیں کون سے سانچے میں ڈھلے ہیں حس کرتا ہوں کہ شبیر کے ماتم سے انہیں بھی ہے اداوت لحظہ فرمائیے گا شبیر کے ماتم سے انہیں بھی ہے اداوت وہ لوگ جو مجلس کے تبرک پہ پلے ہیں ایک سلوات پڑیئے گا محمد آل محمد پر ایک اور سلوات بھیجتے ہیں محمد آل محمد پر ایک اور باوازے پرنے سلوات بھیجتے ہیں محمد آل محمد پر بہت بھیجتے ہیں آپ حضرت میری طرف متوجہ رہے ہیں پیش کٹ رہا ہوں ایک ہندی کا قافیہ ہے اور ایک دو کا ملاحظہ فرمائیے گا کہ کل ایمہ کا باپ کافر تھا ملاحظہ فرمائیے گا کل ایمہ کا باپ کافر تھا دور ذہنوں سے یہ بھرم کر دو پیش کرنا ہوں ملاحظہ فرمائیے گا کل ایمہ کا باپ کافر تھا دور ذہنوں سے یہ بھرم کر دو حضرت کرنا ہوں کہ جس قلم نے یہ کفر لکھا ہے جس قلم نے یہ کفر لکھا ہے اس قلم کی زبا قلم کر دو ملاحظہ فرمائیے گا ملاحظہ فرمائیے گا یہ بھی ایک سامنے کی بات پیش کرنا ہوں ساتھا ہے دیکھئے کہ علی کے فضائل کی ہے یہ جلالت مخالف کبھی کھل کے آتا نہیں ہے سنیے گا علی کے فضائل کی ہے یہ جلالت مخالف کبھی کھل کے آتا نہیں ہے ملاحظہ فرمائیے کا خاصتہ پیش کرنا ہوں علی کے فضائل کی ہے یہ جلالت مخالف کبھی کھل کے آتا نہیں ہے کھچی ہے یہاں تیغ مرحب شکن کی کھچی ہے یہاں تیغ مرحب شکن کی جو آتا ہے وہ بچ کے جاتا نہیں ہے ایک سلوات بھیجنے محمد آل محمد مرسیہ محمد اسلام کے حال کا پیش کر رہا ہوں چہرے کے کچھ بند ہو پھر میدانِ کازدہ میں امام کی آمد مرازہ فرمائے دینِ اسلام کی زینت ہے حسین ابنِ علی مالکِ توسر و جنت ہے حسین ابنِ علی حاملِ مرضِ قدرت ہیں حسین ابنِ علی اور شرحِ انوانِ شہادت ہیں حسین ابنِ علی بیتا اس کر رہا ہوں کہ اس شہادت سے ہے نبیوں کی نبوت باقی اس شہادت سے ہے نبیوں کی نبوت باقی ارے خود محمد کی اسی سے ہے رسالت باقی ایک سال بات بھیجئے گا محمد و آلِ محمد پر مرازہ فرمائے بند پیش کرنا ہوں کہ مظہرِ نورِ خدا چہرِ تابانِ ان کا دیکھئے مرسیہ شروع ہوگئے ملازہ فرمائے خاص طور سے کہ مظہرِ نورِ خدا چہرِ تابانِ ان کا دامنِ رحمتِ رب سایے دامانِ ان کا حل عطا حسنِ عطا پر ہے سناخانِ ان کا اب چوتھا میسو عبید اس کے لئے زحمت دے رہا خاص طور سے دہا تشریف لائیے دہا تشریف لائیے مرازہ فرمائیے گا کہ حل عطا حسنِ عطا پر ہے سناخانِ ان کا اُم ملکو جن پا ملکو انس پر احسان ہے یکسانِ ان کا دیکھیں اب بیعت کے لئے زحمت ہے حضور ملکو انس پر احسان ہے یکسان ان کا دیکھیں توجہ چاہوں گا کہ مہد میں مہد میں فطرسِ بے پر کو پر امداد کیا چھٹا ملکو انس پر فرمائے گا خاص طور سے مہد میں فطرسِ بے پر کو پر امداد کیا اوہر کو آشور کے دن نار سے آزاد کیا ہرکو آشور کے دن نار سے آزاد کیا ملکو انس پر فرمائے کہ ہن یہی دین کی قسمت کو بنانے والے تھجیاں دامن باطل کی اڑانے والے تھجیاں دامن باطل کی اڑانے والے شم میں حریتِ اسلام جلانے والے اور خلعتِ نشعتِ سانی پنانے والے بیٹ کے لئے زحمت دے رہا ہوں دیکھیں بلکو سامنے کی بات ہے ملحظہ فرمائیے گا محضوظ ہوں گے اب تو مجھے چاہوں گا حضور کہ رات دن رات دن شوقتِ اسلام بیان ہوتی ہے رات دن شوقتِ اسلام بیان ہوتی ہے ارے ان کے صدقے میں دھڑلے سے عذا ہوتی ہے ان کے صدقے میں دھڑلے سے عذا ہوتی ہے ایک صلوات دیجئے محمد وعال محمد پر اب آمد سے مسیح شروع کر رہا ہوں ہاں بے کل کے روان شانِ سواری دکھلا موجہِ رحمتِ رب راہ میں جاری دکھلا نکھتیں گلشنِ فردوس کی ساری دکھلا موسمِ سیلِ روان بادِ بہاری دکھلا بیعت ملاحظہ فرمائیے گا کہ کر آیا آمدِ سلطانِ زمان کا نقشہ کر آیا آمدِ سلطانِ زمان کا نقشہ کھیچ دے لفظوں میں گلزارِ جنہ کا نقشہ ایک صلوات دیجئے گا باوازِ بلن محمد وعال محمد پر بس اب یہاں سے خاص وقت سے ملاحظہ فرمائیے ایک مرقع ہے کہ کس انداز سے امامِ عالی مقام زوجنابہ سوار ہیں ملاحظہ فرمائیے گا خاص وقت سے ایک ایک مسئلی زہمت ہے بلکہ ایک ایک لفظ کے لیے بلکہ ایک ایک حرف کے لیے بلکہ ہر حرف کی ہر حرکت کے لیے ملاحظہ فرمائیے گا دیکھیں پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیے گا حضور خاص ہوتے دوستوں پشت رہوار پہ دیکھو شہ سفدر کی نشیست پشت رہوار پہ دیکھو شہ سفدر کی نشیست جنگ سفین میں دلدل پہے حیدار کی نشیست میں سوکت رکھی دیکھئے گا جنگ سفین میں دلدل پہے حیدار کی نشیست یا براق نبوی پر ہے پیمبر کی نشیست میں سوکت رہا ہوں عرش آزم پہے یا رحمت داور کی نشیست عرش آزم پہے یا رحمت داور کی نشیست بھائی خاصوں سے پیش کرنا ہو ذات ملاحظہ فرمائیے گا دنگ ہیں سب دنگ ہیں سب فرس ارش وقار ایسا ہے دنگ ہیں سب فرس ارش وقار ایسا ہے جو چڑھا دوش محمد پہ سوار ایسا ہے ایک سلوات ایسا ہے محمد آل محمد جو چڑھا دوش محمد پہ سوار ایسا ہے ملاحظہ فرمائیں دیکھیں ذو جنہ کی بھی کیا کیفیتیں ہیں سنیے گا توجہ پشت راکب پہ ایک سلوات بھیجیں محمد آل محمد پہ ملاحظہ فرمائیں پشت پر راکبے پشت نبوی ہے جو سوار پشت پر راکبے پشت نبوی ہے جو سوار دیکھیں بہت ہی لطیف مصرہ ہے پیش کرنا ہوں حضور خاصوں سے ملاحظہ فرمائیے گا پشت پر راکبے پشت نبوی ہے جو سوار پیش بھائی پشت پر راکبے پشت نبوی ہے جو سوار ناسے پاؤں زمین پر نہیں رکھتا رہوار ملسیہ ملاحظہ فرمائیے ناسے پاؤں زمین پر نہیں رکھتا رہوار حضور دیکھتا جاتا ہے مڑھ مڑھ کے قدم کو ہر بار کیا دیکھ رہا ہے دیکھتا جاتا ہے مڑھ مڑھ کے قدم کو ہر بار در ہے نالین تک آئے نہ کہیں اڑ کے غبار کیا لطافت مڑھ کے لطافت مزاج زلجنہ ہیں سنیے در ہے نالین تک آئے نہ کہیں اڑ کے غبار جانتا ہے جانتا ہے جانتا ہے جانتا ہے قدم خیر ورہ تک پہنچیں جانتا ہے قدم خیر ورہ تک پہنچیں یہ وہ نالین ہے جو عرش خدا تک پہنچیں مرحضہ فرمائے دوڑتا جاتا ہے سر پٹ فرس برق سیار مرسیہ سننے والوں کا خصوصی مجمع ہے ملحضہ فرمائیے کہ دوڑتا جاتا ہے سر پٹ فرس برق سیار حضور خاص حضرت وجہ چاہوں گا یہ مرسیہ واقعی اگر میں پڑ سکوں تو سننے کے لائق کم ہے دیکھنے کے لائق زیادہ ہے ملحضہ فرمائیے گا دیکھئے دوڑتا جاتا ہے سر پٹ فرس برق سیار دونوں نتنوں سے صدا آتی ہے پہہم فر فر دونوں نتنوں سے صدا آتی ہے پہہم فر فر حضور قلب دشمن میں دھسا جاتا ہے بے خوف و خطر قلب دشمن میں دھسا جاتا ہے بے خوف و خطر اور باق قابو میں کیے ہے شہ دلدل کا پسر بے سنیے گا باق قابو میں کیے ہے شہ دلدل کا پسر بے بیت تاریخ حیاس کرنا ہوں ملحضہ فرمائیے گا کہ مرتبہ حضور مرتبہ عزت راکب ہی سے ہاتھ آتا ہے مرتبہ عزت راکب ہی سے ہاتھ آتا ہے ارے ایسے گھوڑے ہوں تو رب ان کی قسم کھاتا ہے دل بڑا ہے رہے ہیں آپ حضرات دوڑتا جاتا ہے سرپٹ فرسے برق سیر دونوں نتنوں سے صدا آتی ہے پہ ہم فر فر قلب دشمن میں دھسا جاتا ہے بے خوف و خطر باق قابو میں کیے ہے شہ دلدل کا پسر مرتبہ عزت راکب ہی سے ہاتھ آتا ہے ایسے گھوڑے ہوں تو رب ان کی قسم کھاتا ہے اب ملحضہ فرمائیے کیا جستو خیز ہے اس کی سنیے گا شہرہ اکرام تشریف رکھتے ہیں پیش کر رہا ہوں حضرات جست کرتا جست کرتا صفت پہ کے نظر جاتا ہے شہرہ اکرام تشریف رکھتے ہیں بھئی کیا لطیب تشبیحیں دیئے ہیں ملحضہ فرمائیے گا بھئیہ جست کرتا صفت پہ کے نظر جاتا ہے صفت موجہ ہوا مثل خبر جاتا ہے ملحضہ جست کرتا صفت پہ کے نظر جاتا ہے صفت موجہ ہوا مثل خبر جاتا ہے حضر محضہ محضہ کر رہا ہوں وسعت زہن سے پل بھر میں گزر جاتا ہے وسعت زہن سے پل بھر میں گزر جاتا ہے بس دعائے لبے راکپا تھہر جاتا ہے بیعت ملحضہ فرمائیے گا بس دعائے لبے راکپا تھہر جاتا ہے ملحضہ فرمائیے پیش کر رہا ہوں ناز ہے ناز ہے سمجھے ہوں میں شاہِ خدا کی مرضی ناز ہے سمجھے ہوں میں شاہِ خدا کی مرضی میرے اسوار کی مرضی ہے خدا کی مرضی سلوہ دیجئے محمد و آل محمد پر مرضی 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 فرمائیے بند کہ حب بس چہرے شاہن شہ جمہور پر نور تلمیہ دیکھئے گا حب بس چہرے شاہن شہ جمہور پر نور بے محصص کر رہا ہوں ایسا موسیٰ نے بھی دیکھا نہ کبھی تور پر نور ایسا موسیٰ نے بھی دیکھا نہ کبھی تور پر نور ہے خجل غرر توسن سے رخے ہور پر نور چادہ مرضیٰ ہے خجل غرر توسن سے رخے ہور پر نور ارے پشت رہوار پا حضرت ہے کہے نور پر نور پر نور پشت رہوار پا حضرت ہے کہے نور پر نور حکم معبود سے گیتی متجلی دیکھو حکم معبود سے گیتی متجلی دیکھو چھوٹ پر چھوٹ تجلی پر تجلی دیکھو ایک سلوات بھیجیں محمد آلہ محمد بیعت کے لئے میں زحمت دے رہا ہوں اس لئے پورا بند پڑھ رہا ہوں دیکھئے کہ سر پر لینے کو قدم باد بہاری موجود سر پر لینے کو قدم باد بہاری موجود نکھتیں گلشن فردوس کی ساری موجود نکھتیں گلشن فردوس کی ساری موجود حضور پیشوائی کو بزرگوں کی سواری موجود پیشوائی کو بزرگوں کی سواری موجود و خیر مقدم کے لیے رحمت باری موجود میں بیعت کے لیے زحمت دے رہا ہوں خاص ہو سہزاد ملاحظہ فرمائیے گا خیر مقدم کے لیے رحمت باری موجود ملاحظہ فرمائیں شور ہے شور ہے سبت رسول السقلین آتے ہیں شور ہے سبت رسول السقلین آتے ہیں دھوم ہے خلد بری میں کہ حسین آتے ہیں ملاحظہ فرمائیں کہ پر بچھائیں ہیں ملک فخر سلیمہ کے لیے پر بچھائیں ہیں ملک خلد آ راستہ ہے سید شباں کے لیے خلد آ راستہ ہے سید شباں کے لیے موجزن چشمہ کوسر بھی ہے مہماں کے لیے چوتھا مصبیت کے لیے زحمت دے رہا ہوں موجزن چشمہ کوسر بھی ہے مہماں کے لیے نعمتیں سب ہے بہم شاہ شہیدہ کے لیے اب بیعت ملازہ فرمائیے اہل ایم تشریف رکھتے ہیں نعمتیں سب ہیں بہم شاہ شہیدہ کے لیے حضور بیعت پیش کر رہا ہوں کہ ناز جنت کو ہے سنیے گا ناز جنت کو ہے سردار میرا آتا ہے حضور مرضی کہتی ہے خریدار میرا مرضی کہتی ہے خریدار میرا آتا ہے لب بن نعرہ ہے کہ سلطانِ عرب ہیں میرے جد تاہرو اتھرو پاکیزہ نصب ہیں میرے جد خلقتِ خلق کے بے شبہ سبب ہیں میرے جد اور سارے آلم کے لیے رحمتِ رب ہیں میرے جد بیعت ملازہ فرمائیے گا فخر یہ بہر ابنِ شاہِ نجف کافی ہے فخر یہ بہر ابنِ شاہِ نجف کافی ہے ہوں نواساں من نبی کا یہ شرف کافی ہے ایک سلوات بھیج دیں محمد آلِ محمد پر ایک سلوات بھیج دیں محمد آلِ محمد پر محمد پر شبہ میراج کا واقعہ ازہانِ آلِ محفوظ ہے اس کا ایک مرقع یہاں سے گریز کر کے پیش کرنے کی کوشش ہے ملحظہ فرمائیے گا امام حسین فرماتے ہیں کہ میرے نانا کو جو عزاز و شرف حق سے ملے میرے نانا کو جو عزاز و شرف حق سے ملے وہ رسولانِ علُو العظم کو حاصل نہ ہوئے ملحظہ فرمائیے گا وہ رسولانِ علُو العظم کو حاصل نہ ہوئے اس جگہ پہنچے حضور توجہ اس جگہ پہنچے جہاں وہے میں ملک جانا سکے اس جگہ پہنچے جہاں وہے میں ملک جانا سکے ارے قابہ قوسین اسی پیکر خاکی میں گئے بہت سنیے گا قابہ قوسین اسی پیکر خاکی میں گئے غیر کے ہونے کا غیر کے ہونے کا اس بزم میں کچھ طور نہ تھا بھائی شہبِ مراج مرحظہ فرمائیے مراج کے منظر ہے غیر کے ہونے کا اس بزم میں کچھ طور نہ تھا ذاتِ باری کے سوا کوئی وہاں اور نہ تھا اب وہ منظر دیکھئے یہ مرسیہ طبقہ ہے کہ جب ابھی لوگ چاند پر بھی نہیں پہنچے تھے اور کہنے والے نے بتایا کہ میراج کو کس طرح سے آگے کے آنے والے ثابت کر پائیں گے یہ بند خاص ہو ملحظہ فرمائیے پیش کر رہا ہوں توجہ حضار ہے وہ قائل ہے وہ قائل جسے حاصل ہے ذرا بھی عرفان ہے وہ قائل جسے حاصل ہے ذرا بھی عرفان یہ وہ میراج تھی جسمانی میں دلی بھی دوں گا یہ وہ میراج تھی جسمانی بلا وہم و گمان اب بس کر رہا ہوں کہ جوہری اہد میں جوہری اہد میں ہو جائے گا آلم بایاں سنیے گا حضور وہی اہد ہے یہ جوہری اہد میں ہو جائے گا آلم بایاں قرآن ارز سے جا سکتا ہے آگے انسان دو جہاں گا قرآن ارز سے جا سکتا ہے آگے انسان ارے سنیے چاند پر چاند پر جا کے بتا دیں گے بتانے والے چاند پر جا کے بتا دیں گے آپ بھی تو بتائیے کچھ ہمیں چاند پر جا کے بتا دیں گے بتانے والے ارش پر یوں ہی چلے جاتے ہیں جانے والے دل بڑھا رہے ہیں چاند پر جا کے بتا دیں گے بتانے والے حضور ارش پر یوں ہی چلے جاتے ہیں جانے والے سنیے گا اس کر رہا ہوں اسی سے متعلق کی بند ہے سنیے واقعات شب اسرہ کا وہ کیا ذکر بھلا واقعات شب اسرہ کا وہ کیا ذکر بھلا پہنچے جب منزل قوسین پہ سلطان ورا دیکھتا ہے وہ جو سنیے گا حضور بہت اربانی بات ہے پہنچے جب منزل قوسین پہ سلطان ورا تھا ادھر نور خدا اور ادھر عبد خدا چشم تصور با کیجئے تھا ادھر نور خدا اور ادھر عبد خدا بیچ میں دونوں کے ادنا سب پڑا تھا پردہ ملاحظہ فرمائیں گا حضور بیدہ سکر رہا ہوں تھا ادھر نور خدا اور ادھر عبد خدا بیچ میں دونوں کے ادنا سب پڑا تھا پردہ حضور بیدہ سکر رہا ہوں این مرضی ہو جو ذات این مرضی ہو جو ذات اس کو بھلا کیا کہیے چوتھے میسے سے بیدہ این مرضی ہو جو ذات اس کو بھلا کیا کہیے ارے اتنا پردہ تھا جسے آنکھ پردہ کہیے ایک آوازِ برنسلواد ہے محمد علی محمد اتنا پردہ تھا جسے آنکھ پردہ کہیے ملاحظہ فرمائیے اب منقبتِ مرتضویق زبانِ حسین ملاحظہ فرمائیے کہتے ہیں میرے بابا کے مراتب کی سنا ہے دشوار بے تہو جو چاہوں گا میرے بابا کے مراتب کی سنا ہے دشوار قولِ احمد سے جو کرار تھا غیرِ فرار قولِ احمد سے جو کرار تھا غیرِ فرار حضور تھا جب مظہرِ اجلالِ خداِ جببار تھا جب مظہرِ اجلالِ خداِ جببار عرش سے خود اسے قہار نے بھیجی تلوار بیت مراتب فرمائیے گا عرش سے خود اسے قہار نے بھیجی تلوار کیوں خدای بنہو کیوں خدای بنہو شاہِ خدا کا قبضہ کیوں خدای بنہو شاہِ خدا کا قبضہ جب کہ قبضے میں شمشیر خدا کا قبضہ اب یہی سے دو بند جانِ مرسیہ ہیں خاصوں سے پیش کر رہا ہوں فضائل کے باب میں یہ بہت اہم بند ہیں پیش کر رہا ہوں مرحضہ فرمائیے گا یہی سے مرتبید ہیں سنیے گا زیادہ فارسی کی ترقیب میں دیکھیں آپ سب اہلِ نظر ہیں صاحبانِ فہم ہیں شہرہِ کرام ہیں قدبہ موجود ہیں مرحضہ فرمائیے گا حضرتوں جو جاؤں گا صاحبِ صیفِ خدا زرغمِ ربِ داور دیکھیں یہاں بزرہ آپ کو ہمیں ساتھ دینا پڑھے گا بہت مشکل ہے یہ پڑھنا صاحبِ صیفِ خدا زرغمِ ربِ داور قاسمِ نارجنا قاسمِ نارجنا ساقیِ آبِ کوسر چوتھا مزہ دیکھیں خواہد دیکھیں قاسمِ نارجنا ساقیِ آبِ کوسر مرحضہ فرمائیے گا دو جو جاؤں گا قاسمِ نارجنا ساقیِ آبِ کوسر فاتحِ بدروہت فاتحِ بابِ خیبار چوتھا مزہ بیت سنیے گا فاتحِ بدروہت فاتحِ بابِ خیبار دیکھیں میں پھر متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں چوتھا مزہ جانِ مرسیہ ہے حاصل سے ملاحظہ فرمائیے گا ایک تلمیہ ہے دیکھئے گا مرسیہ سننے والے آزار دوشیر رکھتے ہیں پیش کرنا پھر سے قاسمِ نارجنا ساقیِ آبِ کوسر فاتحِ بدروہت فاتحِ بابِ خیبار و عالمِ سرُّ اعلام شیرِ جری عجدردار عالمِ سر و علام شیر جری عجدردار عالمِ سر و علام شیر جری عجدردار نازشِ فتح و زفر بنتِ اسد کا زیغم نازشِ فتح و زفر بنتِ اسد کا زیغم و شیرِ شیرانِ بغا ربِ احد کا زیغم بس صحیح سے یہ بند ملازہ فرمائی اسی کے لئے زحمتیں سنیئے بھا گئی خالقِ یقتہ کو جو صحیح مشکور بھا گئی خالقِ یقتہ کو جو صحیح مشکور کر دیے زیرِ نگین عرض و سماوات و بہور دیکھیں تو وہ جو چاہوں گا حضرت علی کو خدا نے کیا کیا عطا کیا ملازہ فرمائیے گا اور کیا ایک چیز اپنے لئے رکھ لی دیکھیں تو وہ جو چاہوں گا بھا گئی خالقِ یقتہ کو جو صحیح مشکور کر دیے زیرِ نگین عرض و سماوات و بہور جنو انسو ملکو زاغوزہو وحشتیور جنو انسو ملکو زاغوزہو وحشتیور انجمو مہرمو دشتو درو ظلمتو نور بیعت بہت قیمتی ہے لیللہ ملائزہ فرمائے گا اس انداز سے بھا گئی پھر سے میں پڑھ رہا ہوں بیعت کے لئے زحمت دے رہا ہوں آپ کو بھا گئی خالقِ یقتہ کو جو صحیح مشکور کر دیے زیرِ نگین عرض و سماوات و بہور جنو انسو ملکو زاغوزہو وحشتیور انجمو مہرمو دشتو درو ظلمتو نور ارے جتنی ممکن میں تھی ممکن جتنی ممکن میں تھی ممکن وہ بڑھائی دے دی بھائی چھٹے میں سے کے لئے میں پھر سے سارا بند پڑھ رہا ہوں توجہ جاؤں گا بھا گئی خالقِ یقتہ کو جو صحیح مشکور کر دیے زیرِ نگین عرض و سماوات و بہور انجمو مہرمو دشتو درو ظلمتو نور جنو انسو ملکو زاغوزہو وحشتیور جتنی ممکن میں تھی ممکن وہ بڑھائی دے دی ایک خدائی کے سوا ساری خدا جنو فتائائی علی! دل بڑا آرہا ہے بزار پر بھا گئی تحمیل حکم از کرنا پر سے بھا گئی خالق یقتا کو جسی یہ مشکور کر دیئے زہر نگین ارضو سماواتو بہور جننو انسو ملکو زاغو زاغو وحشو تیور انجمو محرومہو دشتو درو ظلمتو نور حضور جتنی ممکن میں تھی ممکن وہ پڑائی دے دی ایک خدایی کے سوا ساری خدایی دے دی ایک خدایی کے سوا ساری خدایی دے دی میں ساتھی نام ایک طرف یہاں سے گریز کر رہا ہوں کچھ بند ہے بس ختم کی سبت پیمبر نے جو اپنی تقریر لشکر شام کے بادل سے برسنے لگے تیر آ گیا غیب مزرغام خدا بند قدیر ساقیہ تو ہے کہاں کھینچ لی شہن شمشیر کھینچ لی شہن شمشیر اس طرف بھی نظر لطف ذرا ہو جائے اس طرف بھی نظر لطف ذرا ہو جائے اور خون برسنے کو ہے ایک جاں مطا ہو جائے دیکھیں ابھی غدیر غزری ہے اسی سے متعلق اس ساقی نامے میں خصوصی ذکر کیا گیا بس دو تین بند ہیں ملاحظہ فرمائیے بس یہ فضائل کی باب میں آخری پاچھے بند ہیں ملاحظہ فرمائیے کون سی شراب ہے کون ساقی ہے کیا میخانہ ہے آپ سب واقف ہیں پیش کر داؤں سنیے گا اور کوئی بات شائری نہیں ہے شائرانہ انداز ہے صرف ملاحظہ فرمائیے جس کو کہتا ہے جہاں بے تو جو فضائل کی باب میں یہ آخری باتیں ہیں جس کو کہتا ہے جہاں باد رحمت وہ شراب جس کی ہر بوند میں ہے جلوے قدرت وہ شراب سنیے گا جس کی ہر بوند میں ہے جلوے قدرت وہ شراب حضور میں ازاز کر رہا ہوں نفس قرآن سے نفس قرآن سے جو ہے عجرِ رسالت وہ شراب نفس قرآن سے جو ہے عجرِ رسالت وہ شراب اور ہوا اتمامِ نعم جس کی بدالت وہ شراب اب اتمامِ نعم سے بحث سنیے گا ہوا اتمامِ نعم جس کی بدالت وہ شراب ارے حضور سنیے زندگی بھر کی تو جو زندگی بھر کی پیمبر کی مشقت جاتی بھئی سنیے گا زندگی بھر کی پیمبر کی مشقت جاتی اس کو تقسیم نہ کر دے تو رسالت جاتی اس کو تقسیم نہ کر دے تو رسالت جاتی پھر رہا ہے میرے نظروں میں غدیری منظر سنیے گا پھر رہا ہے میری نظروں میں غدیری منظر حج آخر سے جو پلٹے تھے رسول دعور دیکھیں کربلا کی بات میں میراج بھی آپ کو سنا دی ہے غدیر بھی سنائے دیتے ہیں حج آخر سے جو پلٹے تھے رسول دعور تو جو حضرت آ گیا حکم کہ پہنچا دو بلا خوف و خطر آ گیا حکم کہ پہنچا دو بلا خوف و خطر کیا وہ جو نازل ہوا تھا حق کی طرف سے تم پر لہجہ دیکھیں حضور وہ جو نازل ہوا تھا حق کی طرف سے تم پر جو معین ہے سنیے گا جو معین ہے پھر اس راز کا اخفا کیسا جو معین ہے پھر اس راز کا اخفا کیسا کردو اعلان کھلے لفظوں میں پردہ کیسا سنیے کردو اعلان کھلے لفظوں میں پردہ کیسا یہ تو بہت شچ ہے یعنی بہت محضب زبان ہے عام دوستے ہم لوگ کیا کہتے ہیں کردیج اعلان دیکھا جائے گا وہ یہی والی بات ہے کردو اعلان کھلے لفظوں میں پردہ کیسا سنیے حضور وہ بیمبر کا سکوت اور وہ حکمِ داور تو جو ذات وہ پیمبر کا سکوت اور وہ حکمِ داور میں ساز کر رہا ہوں بات دو ٹوک تھی بلک کے وہ بگڑے تے ور بات دو ٹوک تھی بلک کے وہ بگڑے تے ور روک نہ ساتھیوں کا خط میں رسول کا تھم کر چودہ میں سنیے گا روک نہ ساتھیوں کو خط میں رسول کا تھم کر اور ایک نئی شان کا سہرہ میں وہ بننا ممبر جلسہِ خُم کا انوکھا تھا یہ انواں ساقی جلسہِ خُم کا انوکھا تھا یہ انواں ساقی تاج پوشی کا تیری سب ہے یہ ساماں ساقی ملاحظہ فرمائیے یہ بند اتباق پیدا کرنے کے لیے پڑھا گیا اب ملاحظہ فرمائیے کہ دعوتِ خیرِ عمل پر وہ بلانا سب کو دعوتِ خیرِ عمل پر وہ بلانا سب کو حکمِ خالق وہ پیمبر کا سنانا سب کو اب چوتہ ملسہ دیکھئے خاص ہوئے تیسرہ چوتہ ملسہ حکمِ خالق وہ پیمبر کا سنانا سب کو بات پر دے کی جو تھی کھل کے بتانا سب کو چوتہ ملسہ دیکھے گا بات پر دے کی جو تھی کھل کے بتانا سب کو بھا یہ بھی ایک منظر ہے پیش کر رہا ہوں بات پر دے کی جو تھی کھل کے بتانا سب کو اوہ کر کے اوچا تجھے مجمے میں دکھانا سب کو کر کے اوچا تجھے مجمے میں دکھانا سب کو بات سنیے گا سر سے اوچا او نگاہوں میں چڑھانا ساکھی سر سے اوچا اوہ نگاہوں میں چڑھانا ساکھی اوہ ہاتھ بھر تیرا پیمبر سے اُبھرنا ساکھی ہاتھ بھر تیرا پیمبر سے اُبھرنا ساکھی اب یہ تو ہمارے مولا کی بات تھی کچھ اور بھی حضرات ماں تھے ان کے ذکر کے بغیر تو بات مکمل ہوئی نہیں سکتی مجبور ہیں سنیے حضور سنیے وہ کڑی دھوپ شے سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہیں وہ کڑی دھوپ وہ میدان وہ رندوں کا حجوم وہ کڑی دھوپ وہ میدان وہ رندوں کا حجوم جامِ اُلْفَت کی وہ تقسیم وہ مینوش کی دھوم سنیے گا بھئی ان کا بھی ذکر سن لیجئے ان کی کیا حالت ہو رہی ہے جامِ اُلْفَت کی وہ تقسیم وہ مینوش کی دھوم بھئی سنیے گا جامِ اُلْفَت کی وہ تقسیم امی نوشی کی دھوم حضور اپنا اپنا یہ مقدر تھا یہ اپنا مقصوم بھئی چودہ میں سے حضرت خاص اور سے اپنا اپنا یہ مقدر تھا یہ اپنا مقصوم چھک گیا پی کے کوئی رہ گیا کوئی محروم چھک گیا پی کے کوئی رہ گیا کوئی محروم ارے چاہنے والے منانے لگے عیدے دیکھو چاہنے والے منانے لگے عیدے دیکھو خاک میں مل گئیں باطل کی امیدیں دیکھو سنیے بہت کا مسئلی بہت جلدی پڑھ رہا ہوں سنیے سنیے مناعظہ فرمائیے گردنوں میں حضور گردنوں میں تیری بیعت کا وہ ہے کل ساکھی گردنوں میں تیری بیعت کا وہ ہے کل ساکھی کوئی مسرور کوئی غم سے ہے بے کل ساکھی کوئی مسرور کوئی غم سے ہے بے کل ساکھی بارش فیض سے ہر سمت وہ جلتھل ساقی بارش فیض سے ہر سمت وہ جلتھل ساقی دور وہ جام کے جنگل میں وہ منگل ساقی دور وہ جام کے جنگل میں وہ منگل سا تھی تھی مسررت کی گھڑی ہر طرف زیبائی تھی تھی مسررت کی گھڑی ہر طرف زیبائی تھی بارک اللہ کی گردوں سے صدا آئی تھی ساقی نامے گئے یہ آخری بند اب بہت متوجہ ملاحظہ فرمائے شاد ماں ہو کے وہ جنوں ملکوں انس کی صدا شاد ماں ہو کے وہ انسوں ملکوں جن کی صدا تہنیت میں وہ ہر ایک عبد مہیمن کی صدا اور صدق و اخلاص سے وہ ہر دل مومن کی صدا چودہ میزہ سنیے گا صدق و اخلاص سے وہ ہر دل مومن کی صدا حضور تاریخی بات ہے مجمع آم میں بخلک بخن کی صدا مجمع آم میں بخلک بخن کی صدا ارے بے سنیے کیا کیفیت ہے ان کی جبر تھا دل پا جبر تھا دل پا مگر ساتھ دیے جاتے تھے جبر تھا دل پا مگر ساتھ دیے جاتے تھے اے حضور دوستو دوست ہے دشمن بھی ساقیہ دیکھ وہ میدان نظر آتا ہے صاف بعد مدت کے تیری تیغ نے چھوڑا ہے غلاف یہ وہ محبس ہے جسے لوٹھے جانوں کی معاف حملہ ورہ شہدین کانپ تہے دشت مصاف بے سنیے گا بس جنگ پیش کر رہا ہوں دو تین مند ہیں ملاحظہ فرمائیے حملہ ورہ شہدین کانپ تہے دشت مصاف جس طرف جس طرف تیغ بکف شاہ امم آتے ہیں ملاحظہ فرمائیے گا جس طرف تیغ بکف شاہ امم آتے ہیں غول کے غول کے دم سن سے نکل جاتے ہیں غول کے غول کے دم سن سے نکل جاتے ہیں بگدار کبھی منظر دیکھئے بس آخری دو اند پیش کر رہا ہے فضائل کی باب میں سنیے گا توجہ ہو جہاں فن میں فن میں اپنے کو سمجھتے تھے جو کامل بھاگے مڑ کے دیکھا بھی نہ ہوں دشت سے قاتل بھاگے سنیے گا مڑ کے دیکھا بھی نہ ہوں دشت سے قاتل بھاگے اور بزے کوہی کی طرح بزے کوہی کی طرح پیروے باطل بھاگے اب چودہ میسہ بیعت بریضہ فرمائیے گا بزے کوہی کی طرح پیروے باطل بھاگے جو تنوتوش میں بھاری تھے بمشکل بھاگے جو تنوتوش میں بھاری تھے بمشکل بھاگے سورت کوہ تھے سب دامن زی پر بھاری سورت کوہ تھے سب دامن زی پر بھاری ارے تھی زمین ان پہ گراں وہ تھے زمین پر بھاری بگدہ دیکھئے گا بس زلدی یہ دی پڑھنا مجبوری ہے کیا کروں تھی زمین ان پہ گراں وہ تھے زمین پر بھاری بہت تاریخی بیعت عزقہ ملاحظہ فرمائیے گا اسی لئے دہمت ہے دور جا کر جو رکی لینے کو دم فوجے کراں دیکھیں آخری منظر رہے فضال کے باہر میں سنیے گا دور جا کر جو رکی لینے کو دم فوجے کراں کر کے تحریک پلٹ لائے اسے شمرو سنا بدحواسی کے جو عالم میں تھے سب پیر و جوان بھائی دیکھئے گا ملاحظہ فرمائیے نفسیات دیکھیں ان کی بدحواسی کے جو عالم میں تھے سب پیر و جوان حضور ایک سے دوسرا کہتا تھا یہ ہے تورپہ سما ایک سے دوسرا کہتا تھا یہ ہے تورپہ سما ارے شکوہ شکوہ افسر کو تھا شکوہ افسر کو تھا میدان سے لشکر بھاگا شکوہ افسر کو تھا میدان سے لشکر بھاگا کون لشکر کتھا ہم کیا کریں افسر بھاگا شکوہ افسر کو تھا میدان سے لشکر بھاگا اور لشکر کتھا ہم کیا کریں افسر بھاگا بس اپنی منزل سے متصل ہوئے نگاہ غیس سے گہ فوج ستمگر دیکھی نگاہ غیسے گہ فوج ستمگر دیکھی خون میں ٹوپی ہوئی گہ تیغ دوپے کر دیکھی جس طرف رخ کیا برباد یہ لشکر دیکھی بڑھتے جاتے تھے کلاش علی اکبر دیکھی بڑھتے جاتے تھے کلاش علی اکبر دیکھی شاہ نے دل پا بڑے بار علم کو روکا شاہ نے دل پا بڑے بار علم کو روکا تیغ روکی فرس برق قدم کو روکا روکے لاشے سے مخاطب ہوئے یوشا زمان روکے لاشے سے مخاطب ہوئے یوشا زمان اے میرے نور نظر لفت جگار راہ دے جاں اے میرے نور نظر نخت جگار راہ دے جاں اکبر بھا گئی آج تمہیں سہر گلستان جنا ارے در خیمہ پا تڑپتی ہے تمہارے لئے ماں در خیمہ پا تڑپتی ہے تمہارے لئے ماں ارے پھر بسا لینا یہ مختل کی زمی کو بیٹا پھر بسا لینا یہ مختل کی زمی کو بیٹا چل کے سمجھاؤ تو اس سوگ نشی کو بیٹا چل کے سمجھاؤ تو اس سوگ نشی کو بیٹا دیکھیں کیا حالت ہے ہمارے امام کی کیا تنہائے ہے علی اکبر سے کیا کہتے ہیں سنیئے باپ کا حال تو کچھ اے میرے دل پر دیکھو باپ کا حال تو کچھ اے میرے دل پر دیکھو غم کا ٹوٹا ہے پہاڑ آج جو مجھ پر دیکھو دل پا کس طرح سے رکھے ہمیں پتھر دیکھو دل پا کس طرح سے رکھے ہمیں پتھر دیکھو وہ بنائی ہے ابھی دربت اصغر دیکھو وہ بنائی ہے ابھی دربت اصغر دیکھو پاس جو رہ گئی تھی آخری دولت بیٹا قبر کو شعب دی میں نے وہ بزات بیٹا سنیے گا ہائے ہائے کیا تنہائی ہے حسین کی کہتے ہیں سنیے گا صبح تک صبح تک جو تھا وہ اب گھر کا نظارہ نہ رہا صبح تک جو تھا وہ اب گھر کا نظارہ نہ رہا چل دیئے چھوڑ کے ساب کوئی ہمارا نہ رہا اب تو گھوڑے پہ سمھلنے کبھی یارا نہ رہا آخری وقت میں بے کس کا سہارا نہ رہا حالت اب غیر ہے مجھ تشنا جگر کی بیٹا حالت اب غیر ہے مجھ تشنا جگر کی بیٹا اکبر اکبر کاش تم دیکھ دے تنہائی پدر کی بیٹا کاش تم دیکھ دے تنہائی پدر کی بیٹا ابھی تو کہنا چکے تھے یہ شاہ کون مکہ ایک ظالم کی لگی پشت شاہ دی بس نہ جھ گیا زین با وہ فاطمہ کا راہ دے جا نہ کہا آ کے پڑی فرق بتے گے بر راہ غش کے عالم میں سمبل پائے نصی پر مولا غش کے عالم میں سمبل پائے نصی پر مولا ہل گیا آش گرے ورش زمی پر مولا بس آگی کو بند پیش کر رہا آگیا آگیا خنجر خوخار لیے شمر لائیں آگیا خنجر خوخار لیے شمر لائیں سیر زانو لائیں دیکھ قرآن مبیر دامن سبر چھٹا رو دی جبریل امیر دامن سبر چھٹا رو دی جبریل امیر کر وٹیں لی جو زمین تو ہلار شبری دھار خنجر کی گلو شہ دل گیر پتی دھار خنجر کی گلو شہ دل گیر پتی پر دعا ازبہ امد لبیش بیر پتی بس آخری بند پیش کر رہا ہوں یہ منظر ملاحظہ فرمائیے خیمہ آل نبی میں وکور امبپا آخری بند خیمہ آل نبی میں ہوا کوہرام بپا سنیے گا دوڑ کر دوڑ کر سید سجاد سے زینب نے کہا سنیے گا دوڑ کر سید سجاد سے زینب نے کہا حشر کیسا ہے یہ دیکھو ذرا اٹھ بیٹا حشر کیسا ہے یہ دیکھو ذرا اٹھ کر بیٹا پھر سنیے کیا ہوا اٹھ کے بیمار اٹھ کے بیمار جو ہی خیمے کے در پر پہنچا ہائے کیا ارز کرو ہائے کیا ارز کرو میں نے جو منظر دیکھا ہائے کیا ارز کرو میں نے جو منظر دیکھا treaties سبتے پیمبر دیکھا نو کے نو کے سبتے پیمبر دیکھا نو کے نیزا پا سرے سبت پیمبر دے گا